بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ دوریں کس کے ہاتھ میں ہیں الیکشن کمیشن کے پیچھے کون ہے الیکشن کمیشن کو آپریٹ کون کرتا ہے یہ پوری دنیا میں اور الیکشن کمیشنر کا نام جنرل باجبہ نے لیا تھا جنرل باجبہ ہی الیکشن کمیشنر کا نام لے کر آیا تھا یا بندہ لے کر آیا تھا عمران خان کو دیا تھا اور عمران خان نے اس کو اپروو کر دیا تھا عمران خان نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ بندہ الیکشن کمیشن آپ کی جانب سے آ گیا ہے ہماری طرف سے سو بشماللہ کیونکہ ان دنوں میں جب مسئلہ بن گیا تھا حکومت اور آپوزیشن کے درمیان تو الیکشن کمیشنر کی اوپر مسئلہ تھا پھر یہ نام سکندر سلطان راجہ کا یہ نام جنرل باجوہ نے دیا تھا اور چیف الیکشن کمیشنر اس کو لگا دیا گیا تھا اب یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے جس وقت چانے ہیں اس وقت الیکشن ہونے جس وقت چانے ہیں اس وقت الیکشن کال کیے جانے ہیں اس وقت الیکشن کا اعلان ہونا ہے لیکن اس سے پہلے شباہ شریف کا استیفہ سملی ان ریزول ہونا اور عمران خان کی خواہش پورگی ہونی اور اس کا مطالبہ پورا ہونا اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ آخر کار کس طریقے سے عمران خان نے ان کو لمحے ڈال دیا کس طریقے سے عمران خان نے ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا اور کس طریقے سے عمران خان نے ان کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا دیکھیں اصل میں تو یہ سمجھ رہے ہیں یا ان کے جو منصوبے ہیں جو ان کی سادسیں ہیں جو یہ ہر روز عدالتوں میں چکر لگوانا کیسز بنانا عمران خان کی کارکونوں کی اوپر پکڑ دکڑ عمران خان کے سپورٹرز بوٹرز کی اوپر اہدہ داروں کی اوپر لیڈر سپ کی اوپر پکڑ دکڑ ان کو گرفتار کرنا ان کے اوپر مخدمے بنانا ان کے اوپر جیلیں ان کی جیلیں سوپتیں برداشت کرنا یہ سارا کچھ تو کیا جا رہا ہے عمران خان کی وجہ سے کہ عمران خان کو ہم کسی طرح سے پریشرائز کریں عمران خان کو ہم سسٹم سے نکالیں لیکن ابھی ان کو یہ انتاظہ نہیں کہ عمران خان جس طریقے سے سیاست کر رہا ہے عمران خان جس طریقے سے اوپریٹ کر رہا ہے عمران خان جس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہا ہے آخر کار ان لوگوں نے خود پاس جانا ہے اور اس شکنجے میں پاس جانا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی طریقے سے آگے معاملات کو چلا رہے ہیں اب سب سے پہلا جو سرنڈر ہے وہ شباہ شریف نے کیا اور شباہ شریف نے اس بات کا اعلان ایک انٹرویو میں کر دیا اس بات کا انکشاف ایک انٹرویو میں کر دیا شباہ شریف نے کہا ہے کہ میں اپنا استیفہ دینے جارہا ہوں اور یہ عمران خان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اور خواہش پوری ہونے جارہی عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ آپ استیفہ دیں اسمبلیاں توڑیں اور گھر جائیں آخر کار یہ اس بات کے اوپر آ گئے ہیں اور یہ اس بات کے اوپر اب انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے استیفہ دینا ہے اسمبلیاں ریزولف کرنی ہے اور گھر جانا ہے یہ بات تو تیہ ہو گئی ہے کہ شباہ شریف نے استیفہ دینا اور استیفہ اب آئے گا شباہ شریف کا آٹھ اگست کو بارہ کو یہ ٹینور پورا ہونا ہے بارہ کو یہ مدد پوری ہونی ہے آٹھ اگست کو استیفہ آنا ہے آٹھ اگست کو ریزگنیسن آنا ہے اور اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزول ہو جانی ہے اگر صدر اس کے اوپر دستخط نہیں کرتا سائن نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ دستخط کو آٹومیٹکلی اسمبلیاں ڈیزول ہو جانی ہے اور نگران حکومت بن جانی ہے اب یہ جو استیفہ یہ عمران خان کو یا عمران خان کے کھلاری کو پیش کیا جانا ہے اور یہی وہ ڈیمانڈ تھی دیکھیں یہ آخر کار عمران خان نے جو اپنا کھلاری بٹھا کے رکھا ہوا ہے شباہ شریف کا استیفہ اسی کے پاس جانا ہے اس کے کھلاری کے پاس یا عمران خان کے پاس تو ایک ہی بات ہے یہ شباہ شریف کا سب سے بڑا سرنڈر ہے یہ شباہ شریف اس کے اوپر جھکنے پر مجبور ہوئے اور عمران خان نے ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا یہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی سب سے بڑی فتح اور سب سے بڑی جیت ہے اب عمران خان کے خلاف جو ساجس کی جاری ہے اور کس طریقے سے آگے سے پلان کر رہے ہیں اب انچرویو میں شباہ شریف نے دو ٹوک انداز میں اس بات کا اعلان کیا کہ جو نو مئی کا واقعہ نو مئی واقعہ کا جو سرگنا ہے نو مئی واقعہ کا جو کروانے والا شخص ہے نو مئی واقعہ کو جو پلان کرنے والا ایکسیکیوٹ کرنے والا وہ عمران خان ہے لیکن عدالت کے اندر معاملہ بالکل اس کے مختلف ہے عدالت میں آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے عدالت میں آپ کو ایویڈنس دینے پڑیں گے جب ایویڈنس سے مطلق پوچھا گیا ہے عمران خان شباہ شریف سے کہ عمران خان کے مطلق آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے عمران خان نے جو یہ سارا واقعہ کیا ہے اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو شباہ شریف آگے سے آئیں بائیں شائیں اور ادھر ادھر شکلیں دیکھ رہا ہے شکلیں بنا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں ثبوت کی کیا بات کروں جب بھی اسے ثبوت مانگا جاتا ہے جب بھی شباہ شریف سے ثبوت مانگا گیا وہ چاہے 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہو اس بارے میں ثبوت مانگا گیا شباہ شریف آگے سے حق کا بکا شباہ شریف کا مو کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی کیس میں جب شباہ شریف سے ثبوت مانگا گیا شباہ شریف کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے شکل پہ بارہ بچ جاتے ہیں اور ہوایاں اڑ جاتی ہیں چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں توتے اڑ جاتے ہیں شباز شریف کے ہوش و حواز کھو بیٹھتا ہے اور شکل پہ بارہ بچ جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی شباز شریف کو کیا بات کریں جب بھی اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے عمران خان کے خلاف اور ثبوتوں کے بغیر دیکھیں عدالتوں میں کیس ثبوتوں کے بغیر نہیں چلتے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں میں اس طرح سے چلا لیں گے اب یہ جو سیاسی سادش سیاسی جال ان کی جانب سے بچھایا جا رہا ہے عمران خان کو یہ پورے جال کا پتہ ہے عمران خان کو یہ ساری جال کا انداز ہے عمران خان پہلے سے اس پورے جال کا توڑ نکال کے بیٹھا ہوا ہے عمران خان کو پتہ ہے کہ انہیں اس کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے اس کا کس طرح سے توڑ نکالنا ہے اس کو کس طرح سے کامٹر کرنا ہے اور ان کا جال جو ہے ہے وہ ان کی اوپر ہی الٹا ڈال دینا ہے اور الٹا ان کو ڈال کے ان کے گلے میں ڈال دینا ہے اور ان کو لینے کے دینے پڑ جانے ہیں اور الٹا ان کے گلے سب کچھ پڑ جانا ہے ابھی ان کو یہ اندازہ نہیں پچھلے ڈیڑھ سال میں جس طریقے سے امران خان آئے تو یہ امران خان کی حکومت گرا کے حکومت گرانے کے بعد امران خان کو مائنس کرنے کے لیے تھے لیکن امران خان کو عوام نے پلس کر دیا وہ ساری سٹرائیجی پلاننگ امران خان کی تھی اور امران خان کی اسی سٹریٹیجی اور پلاننگ کے تحت امران خان آج پاکستان کے سب سے پاپولر ترین پاپولر ترین سیاستدان بن چکا ہے سب سے پاپولر شخص بن چکا ہے پاکستان میں تو اس کو مائنس کرنے کے چکر میں ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ امران خان کو پلس کر کے بیٹھ گئے ہیں اب یہ خود سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے کہ اب کیا کیا جائے اب ان کو سمد نہیں آرہی اب یہ کبھی آسف زہداری سے اس کا ہم کوئی بندہ بست کریں یہ ہمارا کام نہیں یہ آپ کا کام ہے آپ نے اگر کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو نہ کریں میں نہیں آسکتا اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں آپ پروسیکیوشن سائیڈ کی اوپر ہیں وہ عدلیہ کھلی ہوئی ہے عدلیہ میں جائیں آپ پروسیکیوشن ہیں وہ ملزم ہے اس کے اوپر الزام آپ ثابت کر سکتے ہیں تو کر دیں نہیں کر سکتے تو اس طرح کی ڈرامے بازیاں اس طرح کی کہانیاں اس طرح کی بیانیاں اس طرح کی سٹوریاں اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے آپ خود سے منکھڑت اور بے بنیاد قسم کے الزامات لگا کے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ بند کریں یہ پورا ڈراما پوری فلم چلانا بند کریں اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں عدالت گندر پیش کریں نہیں ہے تو چپ کر کے گھر بیٹھیں اور اس طرح کی علچامات لگا کے آپ عمران خان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں گے الٹا آپ کو نقصان ہونا عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا آج شباہ شریف نے عمران خان کے سامنے سرنڈر کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی